وزیراعظم عمران خان کو کال کرنے والی خاتون کا مسئلہ حل ہو گیا ہے مکان کا قبضہ ختم ہونے کے بعد قرائے کی رقم بھی مل گئی ہے سی سی پیو کہتے ہیں کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں جانگیر خان کی ریپورٹ آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ عمران خان نے کال سننے کا سلسلہ شروع کیا تو خاتون نے اپنی رودات بیان کر دی باہر صرف رات کی شکایت کرتے ہوئے آئیشہ کو رونا آ گیا والدہ نے سنگل سٹوری گھر بنایا ڈی ایچے ریپر میں لہور میں وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ایس ایس پی کا بھائی تھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری والدہ نے اتنی ٹینشن لی کہ وہ کینسر پیشنٹ ڈائیگنوز ہو گئی ہیں میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں آئیشہ کے مکان پر پولیس سبسر زشان اسگر کے بھائی نے قبضہ کر رکھا تھا خاتون نے بھاگ دور کر کے پہلے قبضہ باغذار کرایا اور پھر قابض شخص واجبات ادا کرنے سے انکاری ہو گیا آئیشہ نے وزیراعظم کے سامنے مسئلہ بیان کیا تو سی سی پیو لاہور کو ایکشن کی ہدایت کی گئی جیسے ہی ہمیں پتا چلا کہ اس طرح کا ایشو اگزیسٹ کرتا ہے اور آئیشہ بی بی کی گریونس ہوئے وہ جنون ہے تو اس کے اوپر پھر پولیس نے فوری طور پر ایکٹ کیا اور ان کو جتنے بھی ان کے ڈیوز تھے چار لاکھ اور بہتر ہزار رپیا وہ پھر ان کو واپس کروا کے دیا رقم ملنے پر خاتون نے حکام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وزیراعظم کا عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا ایشوز ایزولف ہو گئے ایگریمنٹ یہ ہوا کہ انہوں نے جو اپیل وغیرہ کی ہوئی تھی اسٹیج جب اس کا کینسل ہوا تو وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے اور جو پیسے وغیرہ جو رہتے تھے اس کے لیے کوئی اپیل کی تھی تو وہ بھی واپس لے لیا اور پیسے بھی دیتی ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ عمر بھر کی جمع پونچی سے بنائے گی شہریوں کی جائدات پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا جہانگیر خان سماں لاہور